دوستو نمشکر چانکین نے ایک بات کہی تھی کہ بینہ سوارتھ کے دوستی نہیں ہوتی اگر ہم اس کو انتراسٹری پریپیکش میں دیکھیں تو یہ بات اور بھی سٹی تھے اور یہی کارن ہے کہ جس طرح سے دنیا کے بڑے دیش اپنی ودیش نیتی کو چلاتے ہیں اس میں دونوں طرف کا سوارتھ بہت کلیر ہوتا ہے اور شہد یہی سب کچھ ریفلیکٹ ہو رہا ہے بھارت کے آس پاس آج جو خبر آئی ہے کہ شری لنکا میں جو ستہ روڑ دل تھا اس میں پریورتن ہوا ہے اور ایک لیفٹ آئیڈیولوجی کے نیتا نے وہاں پہ ستہ سنبھالی جب میں لیفٹ آئیڈیولوجی کی بات کرتا ہوں تو لیفٹ میں ہم بات کرتے ہیں چائنا کو دھیان میں رکھتے ہو تو کیا اس سمیں جو بھارت کے آس پاس ہو رہا ہے کیا ہم یہ کہیں کہ چین نے بھارت کو سب طرف سے گھیر لیا ہے سمنے میں تھوڑا شاید عجیب لگے لیکن باستو استطیق کیا ہے آج میں آپ کے سامنے وہ چرچہ کرنے والے اسی لیے اس ویڈیو کو آپ شیئر کریے اور جو میں تتھے آپ کے سامنے رکھوں گا جو فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان پہ جنہاں ویچار کریے اور اگر ہم نے ان طریقوں کو جس طرح سے چائنا آگے بڑھ رہا ہے اگر ہم نے اس کا کاٹ نہیں نکالا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انتراسٹری ایس طرح پر بھارت الگ تھلگ پڑ جائے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی پاکستان انٹی انڈیا سٹینڈ شروع سے لیے ہوئے ہیں پہلے امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دیا اب پوری طرح سے پاکستان چائنا کی گودی میں بیٹھا ہوئے ہیں اور یہی کارن ہے کہ چائنا اور پاکستان دونوں طرف سے بھارت کو تنگ کر رہے ہیں چاہے وہ بورڈر کا ایشو ہو یا انتراسٹری اس طرح پر یہ بات ہمارے سامنے ہیں اس کی ڈیٹیل میں مجھے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم بات کرتے ہیں نیپال کے نیپال میں وہاں پہ ایک ویرالا فیملی کی سرکار تھی لیکن آپ نے دیکھا کس طرح سے وہاں پہ لیفٹ پارٹیوں نے جور پکڑا نیپال کی ایک طرف بھارت ہے اور دوسری طرف چائنا اور چائنا نے لگا تار اپنی مشینزی کا استعمال کیا اپنی فوج کا استعمال کیا وہاں کے ڈیپلومیٹس کا انتظام کیا اور کل ملا کے وہاں کی جو ستہ روڑ ستھیتی ہے اور جو وہاں کے جو پاورفل لوگ ہیں چاہے وہ پولیٹیشن ہو یا بیورکریٹ ہو وہ سب کے سب آج چائنا کے فیور میں ہیں ایسا کیوں ہوا اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے لیفٹ ونگ کو وہاں پہ سپورٹ ملا اور جب چناؤ ہوئے تو انہوں نے جیت حاصل کری اور اس کے بعد پولیشن گورنمنٹ بنی جس میں لیفٹ لین پارٹی کو سمرتن ملا اور یہاں تک کی وہاں کے پردھان منتری نے بھارت کے کچھ حصوں کو نیپال کا حصہ بتا کر نقشہ بھی چھاپ دیا تھا سمبند بگڑے اب ہم آتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف بنگلہ دیش میں جس طرح سے ستہ پریورتن ہوا ہے جو بھارت کے ساتھ جس سرکار کے اچھے ریلیشن تھے وہاں ستہ پریورتن ہوا اس میں دو بڑی طاقتوں کا ہاتھ بہت کلیر ہے ایک ہے امریکہ جس کی اپنی کورٹنیتی کے کارن ان کو بنگلہ دیشی اگر میں کہوں بنگلہ دیشی زیادہ بے آف بنگول میں ایک سٹریٹیجک بیس چاہیے اور وہ کس لیے چاہیے اس کی میں نے وستار سے ویاکھا میں نے اپنے ایک اور ویڈیو میں کری ہے کیا بھارت کو الگ تھلگ کرنے کا پریاث ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھئے گا اس کا لنٹ بھی میں ڈال دوں گا وہ اسٹھیتی آپ کے سامنے کل ملا کے آج اسٹھیتی یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں بھارت ویرو دی طاقتیں ہاوی ہیں ستہ ان کے پاس پھر ہم دوسرے دیش پہ آتے ہیں وہ ہے مینمار مینمار میں وہاں پہ ملیٹری ساشن ہے اور جس طرح سے ملیٹری ساشن ہے وہاں پہ ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے ہماری اسٹھیتی یہ ہے کہ ہم ملیٹری ساشن کو اگر سمرتن کرتے ہیں تو ویسٹن جو طاقتیں ہیں جو وہاں پہ جو ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ سرکار تھی اس کا سمرتن کرتے تھے اگر ہم ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کا سمرتن کرتے ہیں تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے اگنس جا رہے ہیں اور اگر ہم ڈیموکریسی کا سمرتن کرتے ہیں تو وہاں پہ جو رولنگ پارٹی اس سمیں ہے ہم اس کے اگنس جا رہے ہیں اور چائنہ نے اور رشیہ نے مل کر جب یو این میں مینمار کے کوئر کے خلاف سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزیلیوشن آیا تھا تو اس کے خلاف ویٹو کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ اور رشیہ نے بہت کلیرلی بتا دیا کہ ہم مینمار کے ساتھ ہیں اور بھارت اس دویدہ میں ہے کہ ہم کس طرف چاہیں یہ چنوٹی ہمارے سامنے پھر ہم بات کرتے ہیں مالدیو مالدیو کی جب ہم بات کر رہے ہیں دوستوں اس سمیں ستیتی یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا دیش یہ کہہ کے آنکھیں دکھاتا رہا کہ آپ وہاں سے اپنا جو ائر فورس کے تین چار ہیلیکاپٹر اور سرویلنس کے لیے یا ریسکیو کے لیے جو وہاں اجاز رکھے ہوئے ہیں آپ ان کو ہٹائیے اور وہاں پہ جو ستر بہتر جو ہمارے ملیٹری پرسنل تھے ان ریسکیو ہیلیکاپٹرز اور ہویزازوں کو اڑا کے منٹین کرنے کے لیے ان کو بھی وہاں سے جانا پڑا یہ بات علاق ہے کہ وہاں پہ پھر فائننچل کرائسس ہوا اور وہ وہاں پہ دوستی کے ہاتھ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں لیکن دوستوں اس ستیتی یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہی ہیں ٹیمپریلی لیکن سوال اس بات کا ہے کہ بھارت کے آس پاس جتنے دیش ہیں اب ہم بات کرتے ہیں شریلنکا شریلنکا میں ستہ پریورتن ہوا جیسا میں نے کہا کہ جو ستہیں بدلتی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں سوارت ہوتا ہے اب اس کے آرثک پہلو پہ ہم نظر ڈالیں گے اور اس کا پھر راجنیتک ویشلیشن کریں گے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوتا شریلنکا میں اس سمیں قریب 82 بلین ڈالر کا ڈیٹ ہے اور جب ہم ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں تو ڈیٹ میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ ڈیٹ ہے وہ چائنہ کریں اب چائنہ جب ہم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو چائنہ بہت کلیرلی اس بات کو کہتا ہے کہ دیکھئے یا تو آپ ہمارا ڈیٹ واپس کر دیجئے ہم آپ سے کوئی نہیں مانگ رہے ہیں اور یا پھر جو سرکاریں ہیں وہ ویسے چلیں جیسے ہم چاہتے ہیں اب دویدہ یہ ہے کہ بیگرز آر نو چوزرز اب استھیتی شریلنکا میں جو بھی سرکار آئے گی اس کے لئے مشکلیں ہیں دوسری طرف اگر چائنہ یہ بولتا ہے وہاں پہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کو کہ صاحب آپ یا تو ہمارا ڈیٹ واپس کریے اور آپ نہیں کر سکتے تو آپ کچھ اور کریے جس سے ہم نے جو خرچہ کیا ہے وہ واپس ہو تو بدلے میں شریلنکا میں کیا ہوا وہاں کی سرکاروں کو ٹیکس بڑھانا پڑا جب وہاں ٹیکس بڑھایا تو لوگوں پہ بوجھ پڑا لوگ پریشان ہوئے آؤٹکم کیا نکلا کہ لوگوں نے کہا یہ سرکار دیش ہت میں نہیں ہے اور انہوں نے سرکار کو بدل دیا اور جب دیش ہت میں نہیں ہے سرکار بدل دی تو اس سے میں کون ہے وہاں پہ جو نئی سرکار آئی ہے جو نیا نیتہ آیا ہے وہ چائنہ ہے یا پرو چائنہ لیڈر ہے اب چائنہ ان کو اپنے حساب سے جیسے چاہے گا ٹرمز آف ریفرنس دے کے اپنے لون کو ری نیگوشیٹ کر سکے اب وہ ری نیگوشییشن کیوں ضروری ہے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں دیں اور اگر وہ ری نیگوشیٹ نہیں کرتے اور چائنہ اگر یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ہم نے جہاں جہاں پیسہ لگایا وہ چیزیں آپ ہمارے حوالے کر دو تو شریلنکا کی استحتیق کیا ہوگی یہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں پہلی بات اس سمیں جو وہاں پہ بجلی اتفادن ہوتا ہے اس کا ایک تہائی بجلی اتفادن جو شریلنکا میں ہوتا ہے وہ چائنیز انویسٹمنٹس کے کارن ہے جو چائنہ نے لون دیا ہے اس کے کارن اور اگر آپ لون نہیں چکا رہے تو کیا آپ ایک تہائی بجلی اتفادن شریلنکا کا چائنہ کو دے دو یہ وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بہت بڑی دوئینا ہے دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں ساٹھ پرسنٹ جو روڈ کسٹرکشن ہے وہ چائنہ نے کروایا ہے اس کا مطلب جتنا بھی ٹول کلیکشن ہوگا جو بھی ہائی ویز کا مینجمنٹ ہے وہ ورچولی چائنیز کے ہاتھ میں چلا جائے گا تیسری مہتوپون بات جس کو سمجھنی ہوگی وہ ہے پانی مطلب وارٹر اینڈ سینیٹیشن کو لے دی قریب اٹھتر پرسنٹ جو پروجیکٹ ہیں وارٹر اینڈ سینیٹیشن کے ان میں چائنیز فنڈنگ ہے یعنی کی چائنہ سے لون لے کے کیا رہا ہے اگر آپ پیسہ نہیں چکا سکتے تو اٹھتر پرسنٹ جو آپ کے وارٹر سپلائی سسٹمز ہیں کیا وہ آپ چائنیز کمپنیز کو دے دیں گے مینج کرنے کی اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات آتی ہے وہ ہے دو بڑے پورٹ ایک ہے کولمبو اور دوسرا ہے ہیمنٹوٹا ہیمنٹوٹا اور کولمبو پورٹ آج اس سمیں دنیا کی جو مین شپنگ لائن ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ گیارہ جو دنیا کے سب سے اچھے پورٹ ہیں ان میں سے اب کولمبو پورٹ کیونکہ وہ مین لائن میں آتا ہے وہاں سے آپ کو انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ جو ہوتا ہے کارگو کا وہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور اس کا پورا جو ایم او یو ہے اور جس کا جو مینجمنٹ ہے وہ چائنہ کے ساتھ اب سوال اس بات کا ہے کہ جب شریلنگ کا اتنی حد تک چائنہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو وہاں پہ چائنہ کی سنے گا یا بھارت کی سنے گا سوال اس بات کا ہے ہمارے لئے شریلنگ کا بہت سٹریٹیجک ہے لیکن جیسا ہم بولتے ہیں کہ جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سوارت کی رازنیتی نہیں کرو گے صرف لپ سرویس کرنے سے ہم ان کو بہت اچھا دوست مانتے ہیں مالا پہلانے سے فوٹو کھچوانے سے کام نہیں چلے گا کہ بھارت کو اپنی جو کوٹ نیتی ہے جو ویدیش نیتی ہے اس میں اکانومک ایجنڈے کو آگے رکھنا ہوگا اور آپ اس بات کو سمجھئے کہ جیسے ہی شریلنگ کا کے جو رازپتی آئے انہوں نے پہلا یہ کہا کہ سب جو بھی بھارت کے ساتھ سمجھاتے ہوئے ہیں چاہے وہ اڈانی پورٹ ہو یا وہاں پہ اڈانی کا جو پاور انفرسکچر کا جو پروجیکٹ ہے ہم اس کو ریویو کریں گے کیونکہ اس میں کرپشن ہے اگر مان لیجئے وہ ریویو ہوتا ہے یا آدھا دورہ بھی وہ پروجیکٹ کینسل ہوتا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ سارے پروجیکٹ پہ چائنہ کے پاس جائیں گے چائنہ اور انویسمنٹس کر کے اپنے وہاں پہ اور جڑے مضبوط کر لیے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے آس پاس جتنے بھی دیش ہیں آج وہ بھارت سے دوستی کیوں نہیں رکھ رہے ہیں یا کیوں ناراض ہو رہے ہیں کیا ہم ان کی ساہتہ نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں سے تو ٹوریسٹ بھیجتے ہیں لیکن سوال اس بات کا ہے دوستو کہ وہاں کی سرکاریں جو ہیں پولٹیکل سسٹم ہے وہ کیا چاہتا ہے کیوں وہ چائنہ کی طرف جھکتے ہیں آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوں سب سے پہلا کارن یہ ہے کہ جتنے بھی پولٹیشنز اور بیروکریٹس ہیں ان کو بڑے بڑے پروجیکٹ دکھا کے یہ بتانا ہوتا ہے کہ دیکھئے ہم نے ڈبلپنٹ کیا جیسے بھارت میں آج ہم ہائیویز دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں موڈی سرکار نے بہت کام کیا اسی طرح سے دنیا کا ہر دیش ہر پردھان منتری راجپتی وہاں کی سرکاریں دکھانا چاہتی ہیں دیکھئے ہم نے اتنے بڑے پورٹ بنا دی اتنے بڑے بجلی گھر بنا دی اتنی ساری سڑکیں کھل اتنے بڑے بڑے انفرسکچر بنا دی بڑی بڑی بیلڈنگیں بنا دی چاہے ہو سب ادھار کا ہے لیکن جنتہ کو یہ میسیج جاتا ہے کہ سرکار کچھ کر رہی اس طرح کے بڑے پروجیکٹ میں جو پبلک کو دکھتے ہو بھارت سرکار نے کتنا انویسٹمنٹ کیا یہ سوچنا ہوگا کیونکہ یہی اگر آپ کی دوستی کا آدھار ہے تو ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا کیونکہ اس سے پر سرکاروں کو پولٹیکل لیجٹی ویسی بھیلتی ہے ان کو لگتا ہے کہ سرکاریں کام کر رہی ہیں پرفارمنس دیکھتی ہے اور سرکاریں اس دیش کا ساتھ دیتی ہیں جو وہاں پہ اس طرح کے بڑے انفرسکچر بناتا ہے تو سوال اس بات کا ہے کیا بھارت سرکار یہ کر پائے گی اور اگر نہیں تو ہمارے پاس پاپشن کیا ہے اسی لیے مجھے لگتا ہے ویدیش نیتی میں آرکھک نیتی کو جوڑنا ضروری ہے آپ کا کیا کہنا ہے دوستان اس ماملے آپ اپنے ویچار رکھی اپنے جو بھی ویچار ہیں اس کو کمنٹ باکس میں لکھئے اس ویڈیو کو شیئر کریے اس چینل کو سبسکرائب کریے اگر نہیں کیا ہے پھر ملاقات ہوگی ایک اور مہتر پر مدے کے ساتھ تب تک بندے بات